نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو کنٹینیوشن یہ ہے اسی تسلسل کے ساتھ فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ایک باب افعال ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا باب جو ہے وہ تفعیل ہے وہ اسی خصوصیت کو استعمال کرتے ہوئے فعل لازم کو متعدی ہی بناتا ہے مثلا اس کا وزن یہ ہے وزن آئے گا اس کا فعل یفعل تو یہ یفعلو کی گردان پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے اس کے میں اعراب کا ذکر نہیں کر رہا ضمیر فائل یہاں پہ ہے وہ نہیں ذکر کر رہا کیونکہ پہلے لیکچرز میں بہت بار یہ ایکسپلین ہو چکی ہے تو یفعلو جی ہمارے پاس ایک لفظ ہے عین لام اور میم عالی ما عالی ما کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا اس نے خود جانا اس نے خود علم حاصل کیا عالم تو میں نے جانا میں نے علم حاصل کیا تو اگر اس کا معنی یہ کرنا ہو کہ اس نے سکھایا اس نے کسی اور کو علم دیا تو اس کو ہم کہیں گے یہ فعل متعدی اس کا معنی ہوگا وہ لفظ آئے گا عالی ما یعلم تو عالی ما یعلم سے وہ معروف حدیث مبارکہ ہے من تعلم القرآن وعلم تو علم لفظ جو ہے یہ فعلہ کے وزن پر یہ لفظ آئے گا اللہ ما اللہ ما لازم سے ہم نے متعدی بنا کر دیکھا اس کے بعد ضمیر لگائیں تو وہ ٹھیک معنی میں آتی ہے اللہ ما یعنی اس نے اس قرآن کو آگے سکھایا تو اس معنی میں آئے گی تو یہ باب تفعیل میں الفاظ فعل ایک بڑی خصوصی ہے اس میں مبالغہ ہوتا ہے کہ ایک معنی اس میں مبالغہ کا آتا ہے کہ یہ تشدید جو ہے آئین کلمہ دو بار آ گیا ہے لام دو بار آیا ہے تو اس دو بار آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اس لفظ میں اس کے معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے مثلاً جیسے یسرہ یسرنا ہم نے بہت آسان کر دیا تو سین کے اوپر شد جو ہے وہ اس کے معنی میں زیادتی کو شوق کر رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک جو خصوصیت ہے لازم کو متعدی بناتا ہے وہ بھی استعمال ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی آخر ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے مثلاً جو کسرت سے استعمال ہوتا ہے سووہ ونفسم وما سووہا برابر کرنا ٹھیک ہے جی تو یہ لفظ بھی بابِ تفعیل سے استعمال ہوا ہے تین چار الفاظ میں ذکر کر دیتا ہوں اسی طرح لفظ ہے بشرا يبشر تبشیراً تو یہ بشرا لفظ جو ہے یہ بھی بابِ تفعیل سے استعمال ہوا ہے نزل ینزل تنزیلاً انہا نحن نزلنا نزلنا اذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ تو یہ نحن کے بعد جو نزلنا ہے تو ہم نے اتارا وہ جمع متقلم کا سیغہ ہے اس جگہ پہ آئے گا فیل ماضی میں نزلنا نزلتو نزلنا ٹھیک ہے جی دحیا يدحیو جی بالکل صحیح ہے تو یہ لفظ بھی بابِ تفعیل سے استعمال ہوا ہے هو اللذی يُنزلو على عبده آیات بینات يُنزلو یہ دیکھیں يُفعیلو اسی وزن پہ کیا آئے گا لفظ يُنزلو الحمدللہ ٹھیک ہے يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا تُحَدِّسُ حَدَّسَ يُحَدِّسُ تَحْدِّسًا تو يُحَدِّسُ تُحَدِّسُ یہ لفظ بھی بابِ تفعیل سے استعمال ہوا ہے تو یہ ہوئی باتیں ہماری فعل لازم سے متعدی بنانے کے لیے دو ابواب استعمال ہوتے ہیں ان باب کا ہم نے ذکر کیا ان کی مزید جو خصوصیات ہیں ابواب کی اس کو ہم انشاءاللہ علیدہ ڈسکس کریں گے جو خصوصیات ابواب کے حوالے سے آئیں گی کہ ہر لفظ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس لفظ میں اس کی مبالغے کی خوبی ہے یہاں پہ اس کی تعدیہ کی خوبی ہے تعدیہ کا مطلب ہوتا ہے لازم سے متعدی بنانے والا باب ٹھیک ہے جی تو ایک سے زیادہ خوبیاں ہیں صرف ایک خوبی نہیں ہے اس کی نہیں تعدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم فعل لازم کوئی اگر ہمارے پاس ہو تو اس کو یہ باب متعدی کر دیتا ہے فعل کسی باب کے خوبی میں اگر اختصار کے ساتھ آپ لفظ تعدیہ پڑھیں تو اس تعدیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ باب جو ہے کسی فعل لازم کو متعدی میں کر دیتا ہے اور کسی میں آپ لزوم پڑھیں گے لزوم یہ ہوتا ہے کہ کسی باب کو فعل متعدی سے لازم بنا دیتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے آکے اس کے ابواب کی خصوصیات میں یہ چیزیں ذکر کریں گے موسیقی 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 موسیقی